اور اسلام کے خلاف مغرب کی آواز ہے ملالا یوسف زئی کی کتاب آئی ایم ملالا جیسے ہی آئی اس کے رد عمل میں ملالا کا وہ رخ پیش کیا گیا جس کا کسی کو بہم و گما بھی نہ تھا تجزیہ کاروں نے پاکستان اور اسلام مخالف تفسروں کو آڑے ہکوں لیا آئی ایم ملالا نام رکھنے سے یہ تاثر ملا کہ شاید ملالا یوسف زئی اپنے اوپر بیٹی زون کی داستان سنائے گی لیکن اس میں چھوٹتے ہی ملالا نے زیاو الحق کی شکل پر اعتراض کر ڈالا ملول دوسری کی کتاب کو آزادی اظہار قرار دیا احمدیوں سے ہمدردی ظاہر کی بھارت سے تینوں جنگوں میں پاکستان کو ہروا دیا اور ہزاروں افراد کے قاتل سکندر آزم کو ہیرو کا کتاب دیا انہیں یہ بھی اعتراض ہے کہ پاکستان میں بچوں کو تاریخ ہی غلط پڑھائی جاتی ہے لڑکیوں کے نیکر پہن کر ہاں کی کھیلنے کی حمایت کرتی ہیں جنرل مشرف کو ایک طرف روشن خیال قرار دیا تو دوسری طرف کہتی ہیں مشرف نے امریکہ کو دبل کروس کیا ملہ عمر کی صورت پر بھی انہیں اعتراض ہے کتاب منظر عام پر آئی تو بڑے بڑے تجزیہ کار جو ملالہ کی حمایت میں لکھ رہے تھے اچانک سٹے میں آگئے کالنگار انسار اباسی نے تو یہاں تک لکھ دیا کاش ملالہ کتاب نہ لکھتی ملالہ کی کتاب کا تجزیہ کرتے ہوئے اور یا مقبول جان لکھتے ہیں کہ اسے پڑھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مغرب والے سواد کی سولہ سالہ ملالہ پر کیوں مہربان ہے بعض تجزیہ کاروں نے قرار دیا کہ ملالہ بیچاری استعمال ہوئی کتاب میں اس کے والد کے خیالات تھا دی ہیں کتاب لکھنے والی کرسٹینہ لیم ہے جس میں مغرب کے امریکہ مخالف جذبات کو نئی شکری دی گئی پنجاب میں پرائیوٹ اسکولز ایسوسییشن نے ملالہ کی کتاب اسکول میں پہانے سے انکار کر دیا ایسوسییشن کہتی ہے کہ یہ کتاب ہی اس قابل نہیں